وزیر اللہ سردار عثمان وزدار سے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کی ملاقات پنجاب کے دور دراز علاقوں میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے مزید افسرات جانیں گے آقب تنویر سے جی آکے ملاقات کا حوال بتائیے کا جی بلکل وزیر اللہ پنجاب اور احسان مانی جو پی سی بی کے چیئرمن ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے فروغ کے حوالے سے جو تبادلہ خیالہ خاص طور پر وہ کیا گیا اور اجتماعات کو تتلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے عظم کا بھی عیدہ کیا گیا تو اس موقع پر ترجمان وزیر اللہ پنجاب دوکٹر شہباز گرز پرنسپل سیکرٹیو وزیر اللہ دوکٹر رحیل تدیکی اور پشاور ظلمی کے چیف ایسٹیکٹر افیسر جوید افریزی وہ بھی موجود تھے تو وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے کہنا تھا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں کے اوپر جو صحیح سمان سرگرمیاں ہیں اس میں اضافے کے لیے کھیلوں کو پروگ دینا بھی ضروری ہے اور کھیلوں کے مختلف جو مقابلے ہیں وہ بھی کروائیں گے دور دراز علاقوں میں خاص طور پر ٹرائلز کے اوپر اور ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اس کا اس ملاقات میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو دور دراز علاقوں میں ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے جو ٹرائلز ہیں وہ بھی جاری کیے جائیں گے منتقے پھلاڑیوں کو انہوں نے کہنا تھا کہ ملتان میں تربیت بھی جائے گی کیونکہ سیر بن جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے اور کرکٹ کو خاص طور پر فوق دینے کے لیے کیونکہ جنوبی پنجاب اور دیگر جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ ایک تو کرکٹ ہے نہیں اگر ہے تو اس کے خاطرکہ انتظام بات نہیں ہے اس حوال سے پنجاب حکومت بی سی بی کے ساتھ تعاون بھی کرے گی اور بی سی بی کے تعاون سے ہی پی ایس ایل کے میچوں کے اوپر بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہنا تھا کہ اس کے اوپر بی سی بی سے ہر ممکن جو ہے وہ تعاون کیا جائے گا پاکستان کا جو سوفٹ ایمیج ہے اس کو بھی جابل کیا جائے گا تو وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ ساتھ جو مشہیر ان کے اون چود بھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جائے ان کے فروغ کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ تقسلسل کے تاتھ جاری رکھے ہم بالکل اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور جتنے بھی اقدامات کی جائیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس کو پنجاب بورمنٹ آن کرے گی اور مقابلہ جاتے ہیں خاص طور پر کرکٹ کے وہ بھی دور دراز علاقوں میں ہر اطلاق کی سطح پر بھی کروائے جائیں گے چیز ٹھیک ہے پنجاب کے دور دراز علاقوں میں کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے خاطرخہ انتظامات کیا جائیں گے یہ بات سید کی گئی ہے اس ملاقات میں بہت شکریہ آقیب تنویر آپ کا